السلام علیکم جی کیا حال ہے سبسکرائبرز آج ہم نے اپنے دن کا آغاز کیا ہے آج ہم تھوڑا سا باقو پھرنے لگے ہیں کوئی شاپس وغیرہ وزٹ کرنی ہے آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے آپ کو یہاں کے نظارے بھی دکھائیں گے ابھی فی الحال ہم نے یہاں پہ اگر آپ نے ویسے ٹرائول کرنا ہو یہاں پہ تو ہمیشہ آپ ٹرائول کریں بولڈ کے اوپر کیونکہ بولڈ سستی بھی بڑھتی ہے اور سکوندے بھی ہیں اور ہمیشہ جو بھی رائیڈنیس کی سکرین شوٹ لے تاکہ آپ کو پتا آپ کیا پہ کر رہے ہیں باقی اب آپ کو دکھاتے ہیں آج کافی پلیزرٹ موسم ہے سنی ہے اور پلیزرٹ موسم ہے اور یہ ہے کہ ایدار ٹرائفک نہیں ہے ٹرائفک آور نہیں ہے اور مورننگ ٹائم پہ زرہ پور سکون ہوتا ہے تو اب آپ کو جرہ باقو کے نظارے دکھاتے ہیں تو انجوائی کریں تو جی میں آپ کو اب دکھا رہا ہوں یہ اب ہم ان کے بھی جو ہے نا بڑی چھوٹے چھوٹے ان کی تانگ تانگ بہت یالیاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ شورٹ کٹس کے لیے یوز کرتے ہیں زیادہ تر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہم جو ہے ذرا تھوڑا سا مین روڈ سائٹ پہ آگئے ہیں اگر آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی بلنگ آپ چیک کریں ان کا آرکیٹیکچر چیک کریں انہوں نے ایلیویشن کیسے کیسے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں ان کی روڈ جو ہے کافی چڑھائی پہ چڑھ کے ہیں یہ ان کا بازار سٹور ہے یہاں سے آپ گلوشفی کر سکتے ہیں بڑے پروپر طریقے سلیکے کے ساتھ جو ہے نا وہ پارکنگ کی ہوئی ہے جو کہ چیز بہت اچھی ہے صفیسٹیکیشن ہے نا بسکلی ہال بہت اچھا ہے سٹیپ چودہ نا وہ کافی ہے یہاں پہ یہ میرا سیکنڈ ڈے ہے یہاں پہ باکو میں ویسے تو میرا نائن تھ ڈن ڈے ہے بٹ میں نے اپنا جدہ ٹریبل بلوگ شروع کیا ہے تو اس کے لیے کہا جائے تو یہ سیکنڈ ڈے ہے تو باکو کی گلیوں کو انجوائی کریں دیکھیں موسیقی 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 آپ کو سامنے جو ہے وہ نظر آرہا ہوگا فلیمنگ کامل بہت بھی فیمس ایک پلیس ہے بھی آپ کو جا کے آگے دکھاتے ہیں دنگ قریب سے دکھاتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو اس کا ویو انجائے ہو موسیقی 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 اصل میں یہاں کی جو خاصیت یہ ہے فلیمنگ تاورس کی کہ جہاں سے بھی آپ کھڑے ہوں گے اس طرح انہوں نے بنایا ہے سٹی کو ڈیزائن کر کے اور اس سپیشل ایک بیلڈنگز ہے تین ان کو بنایا ہے کہ آپ جہاں سے بھی کھڑے ہوں گے آپ کو فلیمنگ تاورس نظر آئیں گے یہ ایک بڑا اچھا ٹائپ ہے کافی ریسٹورٹ ہیں جو ابھی ایک بنا ہم کھائیں گے آپ کو ٹیسٹ کروائیں گے جو اب تک میں نے یہاں پہ جج کیا ہے وہ یہ ہے کہ کھانا بہت ٹھیکہ کھاتے ہیں ان کو سپائسی نس پسند نہیں ہے شاید یہی راز ہے ان کا ہیلڈینس کا کہ ان کی ایجز کم از کم ہنڈرڈ پلس ہوتی ہیں اور جیسے کہ آپ یہ سارا محول دیکھ رہے ہیں آرکٹیکچر اور ایڈوانسمنٹ اور آپ کبھی بلیف کر سکتے ہیں کہ یہ ملک آپ کا نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر ازاد ہوا تھا ہمارا پاکستان جو ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون میں ازاد ہوا تھا اور آج تک بھی وہ ایڈوانسمنٹ اور وہ چیزیں نہیں پہنچیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں آپ ان کا پارکنگ سسٹم چیک کریں کوئی آپ کو اوورٹیک نہیں کرتا رولز انڈ ریگلیشنز ہیں that's the best thing اور second of all ہیومن رائٹس کے اوپر یہ بہت زور ڈالتے ہیں کوئی آپ کو ٹورس کو اتان کرتا ہے اسی ٹائم پولس جو ہے وہ اپنے بندے کو پکر کے نہ اس کو سیدھا کر لیتی ہے اپنی باکو کی اپنی اوئل کی ریفائنری ہوتی ہے ایڈر مجھے وہ گاڑیوں کے موڈل نظر آ رہے ہیں جو پاکستان میں اگلے پندرہ سلا دیس سال تک بھی نہیں آئیں گے یہ بہت کمال ہے پاکستان نے ہمیں کافی کچھ دیا ہے لیکن آپ زلالت جائے زلالت جائے آپ دیکھ لیں پٹرول کرنا آپ کا پہنچا ہوا یہ اپنی باکو کی اپنی اوئل کی ریفائنری ہوتی ہے ایک کا اپنا اوئل ہے سلطہ ہے کیونکہ زیادہ تل یہ ایرو پرینز میں یوز کرتے ہیں یہ ایک کا پین بیٹرو ہے ٹرین سسٹم اندرگاؤن بہت کمال ہے ازاد ہونے سے بھی پہلے کا یہ بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکھل اپنے سامنے ایرو سٹیشن ہے آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور باقی آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکھل اپنے سامنے ایل مینار سوٹ سکتے ہیں سوٹ موقع ایک ایلی 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 ہم آن فٹ آگئے ہیں اور یہ بازار مارکٹ ہے ایک پہلے بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں یہ ہمیں گرین سگنل ہے واک کے لیے یہاں چلتے ہیں تھوڑی بہت شاپنگ کرتے ہیں یہ ان کی فارمیسی ہے اپ ٹیک یہ بھی میں گراؤسری سے بھی باہر نکلا ہوں وہاں سے تھوڑی بہت گراؤسری کی ہے یہ فلائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بیک وڈ ایریا ہے ملاہر نام ہے سیریے کا رفیسٹی کےٹیڈ ہے بہت تھوڑا سا بیک وڈ ہے آپ کو یہاں پہ لوگ کاشٹ پہ بھی رہائش گھر مل جاتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ رہیں کہاں پہ تھوڑی بہت رونک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں